اسلام علیکم ویرز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاپکون لنگ ڈزیز یا جس کو میڈیسن میں برانکلائٹس عبلی ٹرینز کہتے ہیں اچھا بہت انٹرسٹنگ سا ٹاپک لیکن اس پہ جو ہے میں ویڈیو بنانا چاہتی تھی کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ ویپنگ کی وجہ سے ہوتی ہے یا ای سیگریٹس کے استعمال کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم بہت زیادہ پیشنٹس میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس پہ جو ہے آج اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی اس ڈزیز کو پاپکون لنگ ڈزیز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے یہ ان ورکرز میں دیکھنے کو ملی تھی جو کہ پاپکون کی فیکٹری میں کام کرتے تھے آپ کو پتہ ہے کچھ جو پاپکونز ہوتے ہیں وہ بٹر والے ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ ایک کیمیکل پڑھتا ہے جس کا نام تھا ڈائے ایسی ٹائل تو ڈائے ایسی ٹائل جو کیمیکل ہے وہ ہی ویپنگ میں بھی پڑھتا ہے تو ان کے ایکسپوئیر کی وجہ سے یعنی کہ یہ جب آپ سانس کی نالی سے ان کو جو ہے اندر لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاپکون لنگ ڈزیز دیکھنے کو اچھا جی اب ہم جو ہے وہ ایک لنگ کے لیول پہ اس چیز کو سٹیڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پاپکون ڈزیز ہے وہ کس طرح سے ہمارے پھےپڑوں کو متاثر کرتی ہے تو یہ جو ہے میں نے ایک لنگ بنایا یہ چلیں تھوڑا سا اس کو جو ہے بڑا کر کے لکھ بھی دیتے ہیں اچھا جی اب یہ لنگ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوپر سے جو ہے ایک پائپ جو ہماری آتی ہے بریدنگ پائپ یا جو سانس لینے کی نالی ہوتی ہے اب یہ نیچے آتی ہے تو پھر یہ آگے دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو یہ ایک اس لنگ میں چلی جاتی ہے اور ادھر جو ہے ایکچولی وہ دوسرا والا لنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ایک کو اصل میں میں ہائلائٹ کرنا چاہ رہی ہوں اچھا یہ جو پائپ ہوتی ہے یہ آگے جو ہے نا اور یعنی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اچھا جو ایک نالی ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہو برانک آئے اور پھر وہ برانکیولز میں بدلتی چلی جاتی ہے یعنی جو چھوٹی والی نالیاں انہیں ہم کہتے ہیں برانکیولز ٹھیک ہے جی اب ہوتا کیا ہے کہ جب ویپنگ کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹی والی نالیاں ہوتی ہیں اس میں یہ اب دیکھیں نا آپ ویپ آپ کرتے ہو ایک گرم سا جو دھوان ہے وہ آپ اپنے اندر لے کے جا رہے ہو اور اس گرم سے دھوانے میں کیا کچھ موجود ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت سی ہامفل گیسز موجود ہیں کیمیکلز موجود ہیں اور وہ سارا دھوان آپ اندر لے کے جا رہے ہو اب یہ جو دھوان ہوتا ہے نا یہ آپ کے جو یہ چھوٹی والی جو نالیاں سانس لینے کی جو اندر اندر جو ہیں ان کو جو ہے یہ ادھر یہ ڈیمج کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ تھوڑا سا میں ریڈ میں دکھانا چاہا رہی ہوں یہ سارا یہ نالیوں کی جو لائننگ ہوتی ہے نا یہ ڈیمج ہو جاتی ہے اچھا جب یہ ڈیمج ہو جاتی ہے لائننگ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ سو جاتی ہیں اچھا اب اس چیز کو جو ہے نا ہم اب جیسے میڈیسن میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ادھر سیل انجری ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ انفلمیشن سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب انفلمیشن سٹارٹ ہوتی ہے یہ جو ہے نا نالیاں پھول گئیں ٹھیک ہے تو اب آگے جو ہوتا ہے نا وہ نارمل جو لانگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان نالیوں سے آگے ایسے چھوٹے چھوٹے سے نا ایسے جنہیں آپ کہتے ہو الویلائے انہیں کہتے ہیں یعنی میڈیسن میں الویلائے کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی تھیلیاں سی ہوتی ہیں بنیوی اب ان تھیلیوں میں جو ہے اصل میں پہلے کیا ہو رہا تھا یعنی نارمل لانگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا ادھر سے آئی جو ہم نے سانس کھینچا ہوا جناب یہ جو ہے ٹھہرے یہ میں جو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اچھا ہوا جو ہے جناب یہ اوپر سے آئی ٹھیک ہے اور پھر یہ ادھر اندر ان نالیوں میں سے ہوتی بھی اور یہ چھوٹی والی جو تھیلیاں ہوتی تھیں یہ ان تک پہنچ گئی ٹھیک ہے نارملی کیا ہوتا تھا پھر یہ تھیلیاں جو ہوتی ہیں ہوا اندر جاتی ہے تو یہ پھیل جاتی ہیں اچھا پھر جب آپ سانس باہر لیتے ہو تو یہ تھیلیاں جو ہوتی ہیں سکڑ جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ان تھیلیوں کے لیول پہ یعنی کہ یہ جو الو لائے ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں اچھا تو یہ جو الو لائے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ہوا کھینچتے ہیں اندر اس لیول پہ جو ہے نا وہ اکسیجن جو ہے جلدی سے آپ کے اندر بلڈ میں چلی جاتی ہے اور ادھر سے جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے وہ باہر آ جاتی ہے یعنی کہ جب آپ سانس باہر کی طرف لیتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے باہر آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی نارملی کیا ہوتا ہے کہ اکسیجن ہمارے اندر جا رہی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ ادھر یہ چھوٹی والی تیلیوں میں فوراں سے ایکسچینج ہوتی ہے یعنی کہ باڈی آپ کی جو ہے کاربن ڈائیکسائیڈ باہر نکالتی ہے اور اکسیجن کو جو ہے نا اندر آنے دیتی ہے اچھا اب کیا ہو جیسے اب یہ دیکھیں نا یہ جو چھوٹی والی نالیاں جو یہ چل رہی تھیں جو بریدنگ پائپس تھیں جو برونکی اول تھیں اب یہ جو تھا یہ ایکچولی اب یہ راستے ہیں ٹھیک ہے جن میں سے یہ آپ کی جو ہے اکسیجن اندر جا رہی ہے اور اسی میں سے کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے اوپر جا رہی ہے اب کیا ہو کہ اب یہ راستے اب جیسے ان میں سوجن ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ سارے انفلیمڈ ہو گئے یہ راستے بند ہو گئے ٹھیک ہے i hope میں سمجھ آپ کو آ رہی ہوں کیونکہ میں اس کو سمجھانا چاہتی ہوں کیونکہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو جو لڑکے لڑکیاں آج کل وہ بہت زیادہ ویپنگ کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ وہ سمجھ جائیں اچھا اب یہ راستے سارے باندھ ہو چکے ہیں تو آپ کو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ وہی آکسیجن جو آنی تھی وہ نہیں آئے گی اور جو کاربن ڈائکسائیڈ اندر باندھ رہی ہے آپ کی باڈی میں وہ اندر ہی ٹرائپ ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہ جو کاربن ڈائکسائیڈ ٹرائپ ہوتی ہے آپ کے اندر یہ بہت نقصان کا سبب بنتی ہے یہ آپ کو جو ہے ایک اور یعنی آپ کو جو باڈی کا پی اچھ ہے وہ چینج کر دے گی وہ ایسیڈک کر دے گی اچھا جب باڈی کا پی اچھ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ میں کیا ہو جاتا ہے کینسر بننے کا جو ہے وہ رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اچھا اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایکیوٹ ریسپریٹری فیلیر کا چانس بڑھ جاتا ہے کیونکہ شروع میں کیا ہوتا ہے جیسے کوئی اب ویپنگ سٹارٹ کرتا ہے تو شروع میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں بس یہ ادھر جو ہے نا سوجن چھوٹی 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 ہوتی ہے یہ زیادہ ابھی بند نہیں ہوئی ہوتی ہیں یہ نالیاں جو ہوتی ہیں اچھا لیکن جب یہ آپ جو ہے نا مسلسل آپ پھر ویپنگ کرتے رہتے ہو کرتے رہتے ہو کئی ماہ تک پھر کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی والی نالیاں نا یہ سوجن نہیں رہتی پھر یہ جو بند ہو چکی ہوتی ہیں یعنی کہ یہ جو ایکیوٹ سیل انجری ہوئی تھی ایکیوٹ سیل انجری ہوتی ہے جو کہ تھوڑے ہفتوں کے لیے رہتی ہے اس کے بعد باڈی اس میں سے ریکاور کر جاتی ہے اگر دوبارہ اس میں جو ہے نا پھر وہ ہام فل کیمیکل نہ اس کو جا کے انجر کرے تو باڈی آپ کی نکل جاتی ہے فور ویکس میکسیمم ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد اگر جو ہے نا آپ اس چیز سے نکل آئیں تو وہ آپ کی باڈی اس میں ریکاوری میں چلی جائے گی اور بالکل صحیح آپ کو کر دے گی لیکن اگر آپ مسلسل ایک کیمیکل اپنے اندر ڈال رہے ہو کئی ماہ تک ڈال رہے ہو کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ راستے جو ہے آپ کے باند ہو جائیں گے اور یہ انفلیم میشن اور سویلنگ جو ہے نا یہ پرمننٹلی یہ راستہ جو ہے یہ اس کو بلوک کر دے گی تو پھر آپ سوچو کہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ کا کہ بھئی آپ میں جو ہے ایک تو انفلیمیشن ہوگی ادھر جو ہے بیکٹیریا گرو کرنے کا چانس بڑھ جائے گا آپ کی باڈی میں جو ہے وہ کینسر کے چانس بڑھ رہے ہیں اور زیادہ انفلیمیشن کے چانس بڑھ رہے ہیں ریسپوریٹری فیلیر کے چانس بڑھ رہے ہیں نمونیا کے چانس بڑھ رہے ہیں تو پھر یہ جو چیز ہے نا یہ کتنی زیادہ خطرناک ہے یہ میں آپ کو اصل میں سمجھانا چاہتی تھی تو جناب ملی